سب سے پہلے مکیشی آپی کے پاس آنا چاہوں گا کیا لگتا ہے لگاتار بی جے پی نے اب یہ شروع کر دیا ہے کہ راہل گاندی معافی مانگے ورنہ ان کو ایکسپوز کر دیا جائے گا وہیں دوسری طرف اڈانی معاملے کو لے کر کے سنسط سے لے کے سڑک تک پورا وپکس جو ہے وہ جاج کی مان کر رہا ہے آخر یہ ڈالڈال اور پات پات والا معاملہ کب ختم ہوگا دیکھئے نمشکال آپ کو آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا میں آپ کا مہت شکو بزار اور جہاں تک راہل گاندی جی کا پیشن ہے راہل گاندی جی نے جس پرکار کے وقت پہ لکاتار دے دیا ہے سنگاپن میں بھی انہوں نے اس پرکار کا وقت پہ دیا تھا جہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے دیش کے اندر ڈیویزیف پولٹکس ہو رہی ہے تو ایک ارتشاصری نے ان سے پوچھا کہ آپ کے سرکار کے ٹائم میں پر کیپٹا کیا تھا تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا راہل گاندی جی وہ ہیں جنہوں نے آرڈیننس کو پھاڑ دیا تھا منمول سنگھ جی کی سرکار تھی اور پبلکلی ان کی ایکسٹر کانسٹیوشنل آتھارٹی میں انہوں نے وہ آرڈیننس پھاڑا اس سے پہلے ان کا آپ پورا بیکڑاؤنڈ دیکھ رہی ہے کہ اس پرکار سے 1975-77 ہمارے جتنے میں بنیادی حقوق تھے ان کو سب کو نیلنبیت کر دیا گیا کسی کو بھی بینہ وارنٹ کے مینٹیننس اور انٹریننس سیکیورٹی ایکٹ میں کیا تو یہ تو ان کی وراثت ہے اور یہ سمدوریت پہ یا ڈیموکریسی پر بھولتے ہیں وہ بھی فارن سوائل پہ جہاں کی بحالت کے پردان بنتی جی ٹورٹی کی عدیشتہ کرنے جا رہے ہیں ہماری فائیو ٹریلینڈ ڈالور مکر جی وراثت پہ سیاست ہوگی یا سوال کے جواب میں جواب دیا جائے گا دیکھیں ایسا ہے کہ ڈاؤل گاندی جی کو معافی نہیں مانگنی چاہی کیونکہ یہ معافی مانگتے ہیں اس میں رفیل کے کیس پہ بھی انہوں نے سپریم کروڈ کے اندر انکنڈیشنل اپالوجی دی ہے ان سے پہلی کہا گیا تھا کہ آپ رفیل کا کیس بنا بات کے لگا رہے ہیں پیکیسس کا بھی کیس آپ نے دیکھ لیا انہوں نے کس پرکار سے کوشش کری کہ پیکیسس سوفٹویر ان کے اندر لکھا گیا ہے انتیس فونز کی جانتی گئی اس میں میلویر نکلا اس میں پیکیسس کا کہی کوئی کنکوسیب نہیں نکلا تو اس پرکار کی لگاتا ہے اب جو پارلیمنٹ میں انہوں نے بڑی لبی آبی سپیچ دی تھی لندن کی سپیچ سے پہلے انہوں نے کہا تھا میرے پاس ایک اتنا ایکسپلوسیو بسپھوٹک ایویڈنس ہے کہ میں علاقے لگ دوں گا تو انہوں نے کیا نکالا مودی جی کا اور اٹانی جی کے پلین میں بیٹھے ہوئے ایک چتر نکالا ارے بھئی آپ ویپاکش کے بڑے ورش نیتا ہیں بائینار سے جو چناؤں گیتے ہیں آپ ایم پی ہیں آپ ایسے پردھان نتری کو پر ایسے لانچن لگا دیتے ہیں جیسے کوئی بچکانہ طریقہ ہو جیسے پرائیم بیسٹر آف انڈیا آپ کو آپ کے پاس کوئی ٹھوس ایمیڈنس نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ وہاں پہ یاطنہ میں اسرائیل کہے تو انہوں کو یہ آرڈر نہیں گیا وہ آسٹریلیا گئے تو کول مائن مل گیا سنگاپور گئے تو مدیش نیتی کو لے کر کے تو آپ یہ بچکانے اگر سٹیٹمنٹ دے گئے اور پھر آپ اس پر کہیں کہ سب جی پی سی لگائیے تو آپ یہ بتائیے کہ ماں بھی نہیں ماننے چاہیے آپ دیش کی گریمہ کوئی دھومل کرنے ہیں مکیر جی جی پی سی کی مانگ پہلی بار کوئی وپاکش نہیں کر رہا جی پی سی کی مانگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اس میں اگر کچھ نہیں ہے تو جی پی سی کا گٹن کرنے میں کیا دیکھتے ہیں جی پی سی کا آپ اتیاز اٹھا کے دیکھ لیجئے ہرشن مہتہ کا جی پی سی اٹھا پچاس سے سو سٹنگز ہوئی اس کے علاوہ پیسٹی سائٹس ان بیوریڈیس پہ ہوا اس میں پچاس سے سو سٹنگز ہوئی جس میں شرط وارگی اس کے ادھیاکش دے اس کے علاوہ کیتن مہتہ کے پر ہوا بوفورس کے پر مجھے آپ پہتے ہیں کہ کونسا نشکرش نکلا ہے اور کتا سمیتے ہیں پارلیمنٹ کا عبیس کیا گیا ہے تو آپ یہاں تو کوئی جی پی سی کا ادھارت دے دیجئے مجھے ٹو جی کے اوپر بھی ہوا تھا آپ دیکھیں کتا اس میں درد بابال مچا ہوا تھا پیانکا گپتا جی کو چرچہ میں لے لیتے مکیشی انہی سے پوچھتے تھے